بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں بہت زیادہ کنفیوزن ہے لوگ کش مکش کا شکار ہے مختلف لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنا ڈالی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا بس گوگل کیا سامنے جو آیا کوپی پیس کیا انگلیش سے اردو میں ترجمہ کیا اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا بختاور بٹو کی ستائیس سومبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں منگنی ہونے جا رہی ہے اسی حوالے سے یہ گفتگو ہے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ یہ منگنی کسی قادیانی کے ساتھ ہو رہی ہے یونس چودری اور ان کا بیٹا محمود چودری جس کا نام کارٹ پر لکھا ہوا ہے وہ قادیانی ہے اس حوالے سے بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے یوٹیوبرز نے اس پر ویڈیو بنا لی سید حیدر علی ایک بڑے یوٹیوبر ہے اور ایک بڑے نیوز چینل کے ساتھ وابستہ رہے ابھی بھی ایک نیوز چینل میں انکر پرسن ہے انہوں نے اس کی اوپر ایک تفصیلی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی پھر جب ان کو اصل معاملے کا پتا چلا تو انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اچھی بات ہے ان کو پتا لگ گیا حالانکہ اس ویڈیو پہ ان کو بہت سارے ویوز ملے اور جب آپ کو ویوز ملتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو ڈالرز ملتے ہیں پیسے ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا چینل جو ہے اچھے رینکنگ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ایک اور یوٹیوبر ہے فیمیل زنیرہ اکرم ان کا نام ہے انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی اور اس کے بھی اچھے خاصے ویوز ہے ساٹھ ہزار برخواستے پلس ویوز ہے اس پر تو اس میں انہوں نے اس کی پوری بائیوگرافی بتا دی کہ یہاں سے وہاں سے یہ والی کتاب لکھی اس میں اتنے ہیں اتنے بچے تھے یہ ایسے پاکستان سے منتقل ہوئے ساری ہسٹری سنا دی ان لوگوں نے لیکن اصل بات کچھ اور ہی نکلی کیونکہ جن لوگوں نے اس پر سٹوری بنائی یونس چودری اور محمود چودری کے اوپر وہ یونس چودری ہے ہی کوئی اور بندہ اور یہ والا یونس چودری جس کی منگنی ہوئی ہے بختاور بھٹو کے ساتھ جس کے بیٹے کی محمود کی منگنی ہوئی ہے بختاور بھٹو کے ساتھ وہ کوئی اور بندہ ہے کتنے کوئی افسوس اور شرم کی بات ہے اچھا جو یوٹیوبرز نے آپ کو ڈیٹیلز دی اور ایک ویب سائٹ ہے فیکٹ احمیدیا چیک اس حوالے سے ہے کوئی ویب سائٹ انہوں نے ایک آرٹیکل چاپا اس میں یہ بتایا گیا کہ یونس چودری کے چار بچے ہیں سادیا بابر ماریا اور یوسف اور انہوں نے بتایا کہ جس کا نام محمود لکھا ہوا ہے کارٹ پر اس کا اصل نام محمود نہیں بلکہ بابر ہے اور اس کی پیدائش ہوئی ہے 1976 جو فیکٹ احمیدیا چیک جو ویب سائٹ ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا اب 1976 سے لے کے آج تک اگر آپ گنتے ہیں تو چورتالیس سال بنتے ہیں اور بختاور بھٹو کی پیدائش ہوئی ہے 1990 میں تو اس حوالے سے ان کی ایج ابھی بنتی ہے تقریباً تیس سال تیس سال کی ایج اور ایک چورتالیس سال کا لڑکا پہلے تو یار کیا ضرورت ہے زرداری خاندان کو بھٹو خاندان کو اتنے ایجڈ بندے کو اپنی بیٹی دینے کا کیا ان کے پاس رشتے کی کمی ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آرٹیکل لکھا ہی غلط کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے پھر انہوں نے اس آرٹیکل میں یہ بھی بتایا ہے کہ ٹیکسس جو امریکی ریاست ہے وہاں پر ہوسٹن میں ایک مسجد بنائی گئی ہے بیت السمی جو کہ مرضائیوں کی عبادتگاہ ہے وہ مسجد کہتے ہیں ہم جماعت خانہ کہتے ہیں تو انہوں نے اس کے لئے فنڈنگ زمین فراہم کرنا ساری تعمیر کے اندر جتنا خرچہ آیا کیونکہ ان کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے تو اس لئے انہوں نے سارا پیسہ اس پر لگایا اور یہ مرضائیت کو فروغ بھی دیتے ہیں اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں انہوں نے اس پر سٹوری دکھی سولہ نومبر تک جناب یہ باتیں چلتی رہی جس یوٹیوبر کو جو ڈیٹا جہاں سے ملا سنا ایک بار لکھا یا نہیں لکھا بس ذہن میں باتیں ڈال لی اور انہوں نے اتنے بڑے خاندان کے اوپر الزام لگا دیا اس ذلفقار علی بھٹو شہید کے خاندان پر الزام لگا دیا جس نے یہ قانون پاس کروایا مرضائیوں کو طائرہ اسلام سے خارج کروایا بقاعدہ آئین کا حصہ بنایا جسے بھی بنایا علماء کا پریشر تھا امریکہ کا پریشر تھا ایران کا پریشر تھا جو بھی سیچویشن تھی آپ لوگوں کو یہ بات سہر میں رکھنی ہوگی آپ کی سیاسی خلافات ہو سکتے ایک اور چیز میں واضح کر دوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ ورکر ہوں نہ ووٹر ہوں نہ سپورٹر ہوں نہ ترجمان ہوں نہ ان سے پیسے لے کے ویڈیوز بناتا ہوں بلکہ میں ان کا بہت بڑا ناقد ہوں ہمارے جو ڈیلی نیوز ٹی وی کے چینل پر ویب سیٹ پر جملیشے جائیں گے چینل کی ویڈیوز دیکھیں آپ جب بارش ہوئی کراچی کے اندر جو صورتحال تھی وہاں پر ان کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کیا آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ڈیٹیل میں سیاسی اختلاف ہے رکھیں گے سیاسی اختلاف ہمارا حق ہے قانونی اور آئینی پھر جس طرح سے گلگت بلتستان الیکشن ہوا ہم نے سب کچھ بتایا کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے پیسہ لگا رہی ہے ایک ایک چیز آپ لوگوں کے ساندر رکھی ہے اسی طرح کیپٹن سفدر نے جس طرح سے مزار قائد کی بحرمتی کی پھر اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور سندھ کی پولیس جو ہے وہ خاموش رہی کوئی ایکشن نہیں ہوا اس پر بھی ہم نے ویڈیوز بنائی بتانے کا مقصد بس اتنا ہے کہ میں کوئی ترجمان نہیں ہوں میں ترجمانی کرنے نہیں ہے لیکن یہ چونکہ ایمان کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ آپ کو بہکا رہے ہیں کچھ بھی آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ کچھ بھی سن کر یقین کر رہے ہیں لیکن مجھے خوشی ہوئی زنیرہ اکرم کی ویڈیو پر نیچے کومنٹس بہت سارے تھے لیکن ایک آدھا میں کومنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں لکھا ہوا کہ بی بی آپ جس یونس چودری اور محمود چودری کی بات کر رہے ہیں یہ ہے ہی کوئی اور بندہ بالاخر پاکستان پیپلز پارٹی بچارے اتنے پریشان ہوئے کہ ان لوگوں کو اپنا بیان اپنا اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کیونکہ مذہبی ایشو تھا بہت ہی گرمتہ وائرلتہ سوشل میڈیا پر تو انہوں نے جو بیان جاری کیا اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھیں وہ لکھتے کہ بختاور بھٹو زرداری ڈاٹر آف شہید محترمہ بنظیر بھٹو اینڈ آصف علی زرداری ویل بی انگیش ٹو فلانا ستائی سمبر یعنی ان کی منگنی ہونے والی محمود چودری is the son of محمد یونس and بیگم سریعہ چودری who held from all town of لاہور پاکستان وہ پرانے لاہور سے جو ہے پاکستان سے گئے اندھر سے ان کا تعلق ہے Mr. یونس مائیگریٹی to United Arab Emirates 1973 where through hard work he established business in the construction and transport industry محمود the last born of five siblings was born on July 28th 1988 in the city of Abu Dhabi ٹھیک ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ 1988 or 28th of July اس وقت ان کی پیدائش ہوئی اور کہا پہ ہوئی ابودبائی میں ہوئی United Arab Emirates میں ان کی وہاں پر پیدائش ہوئی ان کا تعلق پرانے لاہور سے تھا پھر یہاں سے مائیگریٹ کر کے دوبائی چلے گے construction اور transport کا ایک بہت بڑا business تھا بعد میں خیر وہ دیگر ممالک میں بھی گئے لیکن اب کہانی بدل گی جو نے کیا بتایا پیپلز پارٹی کی جو اپنی جو بیان ہے اس کے مطابق کہ پانچ بچیں اور سب یوٹیوبرز نے سب ویب سائٹس نے جو fact check کرتے ہیں ان لوگوں کی آپ credibility دیکھ لیں کہ انہوں نے چار بچوں کا ذکر کیا ہے اچھا جو بڑی ویب سائٹ ہے fact میں احمدیہ چیک انہوں نے لکھا ہے کہ بابر جو ہے وہ دوسرا بیٹا ہے جس کی پیدائش 1976 میں ہوئی ہے اور اسی کا نام محمود ہے ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمود ہے اسی کا نام محمود ہی ہے اور وہ آخری بیٹا ہے یونس چودری کا اور یہ یونس چودری مکمل طور پر الگ ہے وہ جو کتاب لکھنے والا ہے جو مرضائیوں کی سپورٹ کرنے والا ہے وہ یونس چودری جو پاکستان ملٹری میں تھا پھر ملٹری سے اس کو فائر کیا گیا یعنی نکال دیا گیا نوکری سے وہ کوئی اور بندہ ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں وہ ہنڈرڈ پرسن قادیانی ہے قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے قادیانیوں کے عبادت گاہے بناتا ہے قادیانی جو اپنا جو ان کا فتنہ ہے اس کو فروغ دیتا ہے اس کے لئے فنڈنگ کرتا ہے سب کچھ وہ کرتا ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بی بی سی اردو اور اس کے علاوہ باغی ٹی وی اور بہت سی مستند جو ویب سائٹس ہیں پاکستان میں جو بہت پڑی جاتی ہے ان لوگوں نے بھی اس پر آرٹیکلز لکھے تو انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیان ہے اس کو چاری کیا اور بتایا کہ جناب انہوں نے بتا دیا کہ ہم کیسے اتنی حمد کر سکتے اس طرح کی گستاخی کر سکتے کہ جس خاندان نے اس فتنے کو جو اپنے آپ کو مذہب بھی کہتا ہے اس کو کافر قرار دیا آئینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا وہی خاندان پاکستان اب اٹھ کے جو شہیدوں کا خاندان ہے اس کو آپ جناب کہہ رہے کہ اس نے قادیانی سے کر لیا شادی دیکھیں آپ کا سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کو پی ٹی اے سے اختلاف ہوگا کسی کو نون لیگ سے ہوگا لیکن پاکستان کے اندر مذہب کارڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور مذہب کے نام پر اس ملک میں آئے روز قتل کے واقعات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا آپ کو کچھ روز پہلے کی ایک ایک زیمپل ہے خوشاب میں قائد آباد میں نیشنل بینک کے منجر کو ایک جاہل گارڈ نے وہاں پر قتل کر دیا کیونکہ اس نے کسی سے سنا تھا پتہ نہیں کس سے سنا تھا کہ جناب جو سنت نہیں پڑتا آپ اس کو اس کی گردن اڑا دو ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ یار جو قدو نہیں کہا تھا اس کی بھی گردن اڑا دی تھی کسی تابعی نے ایک مولانا صاحب سنا رہے پندرہ سیکنڈ کا کلپ ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہے چھلے ٹھیک ہے آپ لوگ تو کہتے ہیں جو یوٹیوبلز ہیں ہمارے سید حیدر جیسے حیدر نے تو بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے میں خوش ہوں اس بندے سے کہ یار سینئر بندہ ہے بہت سینئر انسان ہے اور بڑا لکھا بندہ ہے بڑا اس کو تمیز ہر چیز کی اور فیک نے اس کے حوالے سے بھی بڑا ایکٹیو رہتا ہے اس بندے نے ویڈیو ڈریڈ کر دی باقی جو زنیرہ اس کے علاوہ بہت سارے بیٹھے ہوئے میں نے ان کی دو ویڈیوز کیونکہ چوکے زیادہ ٹرینڈنگ میں تھی اس لئے میں نے دیکھ کر آپ کو بتائی تو آپ لوگ کم از کم پڑھے لکھے لوگے آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملہ ہے تو یہ چاہل ہے تو یہ ایسا ہے تو ویسا ہے اگر وہ ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اگر کسی کو پتا چل جائے اور کوئی جنون میں جذبات میں آ کر اس فنکشن میں گھز جائے اور وہاں پر جا کر خدا نہ خاص سا کچھ اس طرح سا کام کر دے ذمہ وار تو آپ ہے پھر آپ سے کوئی پوچھے گا پھر آپ کہیں گے آزادی ہے صحافت پر حملہ ہو گیا ہے عورت کے حقوق آپ چھین رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے اس ملک میں مذہب کے نام پر بہت سارے پسادات قتل غارت ہو چکے ہیں جس کی بیڈراؤنڈ مکمل طور پر چینج ہوتا ہے لیٹس پوز میں یہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ میرا کوئی دوست بیٹھا ہے اس کی مجھ سے کوئی خاربازی یا کوئی دشمنی ہے کوئی مجھ سے کوئی جلن ہے اس کو کوئی ایسا ایشو ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے مجھے یہاں پہ قتل کرتا ہے باہر جا کے شور کرتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے توہین مذہب کیا یا توہین رسالت کے حوالے سے اس نے کوئی گفتگو کی یا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات کر دی میں تو مر گیا اس کو تو سب لوگ سچے مانیں گے اور ہم یعنی لوگ جو ہے مانتے ہیں لیکن شکر ہے سوشل میڈیا کے بہت اچھے اچھے پلیٹ فارمز ہیں جو ان لوگوں کو شعور دے رہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے جب تک آپ ایک مردبہ اپنے کانوں سے سن نہ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو آپ کو پتا ہوگا اس ملک میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے عربوں کا نقصان ہوا اس ملک کے غلط فہمیوں کے بنیاد پر غلط رنگ دیا گیا مذہبی رنگ دیا گیا اپنے معاملات اپنی لڑائیاں تھی ہمیں اس پر خیال کرنا چاہیے اور تھوڑی سی ریزرچ کرنی چاہیے اور تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے میں چاہتا تو میں سب سے پہلے ویڈیوز بناتا اس کے اوپر ایک نہیں دونی پانچھے بنا دیتا کیونکہ مجھے ویوز ملنے ہیں مجھے پیسہ ملنے ہیں ایک ہوت آئٹم ہے مذہبی چیز ہے بکتی ہے لوگ دیکھتے ہیں ڈیمانڈ ہے پبلک کی ٹھیک ہو گیا لیکن میں نے نہیں بنائی میں نے خبر بنائی ضرور بنائی ہے عاصف علی زرداری بیٹی کی جو شادی ہو رہی ہے اس حوالے سے میں نے خبر دی کہ بھائی یہ خبر ہے اور یہ یہ کارڈ پر لکھا ہوا ہے ایسی خبر ہے جو بھی تھا لسکپشن میں لنک دے رہا ہوں وہ ویڈیو آپ لوگ جا کر دیکھ لیں لیکن میں نے اس پر یہ مذہبی حوالے سے جو تھا دیکھا ویٹ کیا انتظار کیا پیپلز پارٹی کا پیان اپنا آ گیا سوشل میڈیا سیل کا اس سے کلیر ہو گیا کہ یہ معاملہ اس کو خلط رنگ دیا جا رہا ہے یونس چودری کوئی اور بندہ ہے جو قادیانی ہے لیکن یہ جس کی شادی ہونی جا رہی ہے یہ قادیانی نہیں ہے وہ یونس چودری جس کا بیٹا بابر اس کو بنایا جا رہا ہے محمود اس کی عمر چورتالیس سال ہے اس کی ایک دو شادیاں ہو چکی ہیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھئے تو یار دو شادی شد جس کی دو بیویاں کیا ذرداری خاندان اس کو اپنی بیٹی دیں گے اچھا اب آتے ہیں کارڈ پر گفتگو کرتے ہیں کارڈ پر بری بحث چل رہی ہے ہونی چاہیے پاکستان کے اندر سیاسی شادی ہو سیاسی خاندان کی اس پر سیاست ہوتی ہے کسی نے کہا کہ پریزیڈنٹ آصف علی سرداری لکھا ہوا ہے اوپر کارڈ پر وہ کس جس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں بلکل وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے وہ ایکس پریزیڈنٹ ہے سابق صدر ہے اگر ای ایکس کا اضافہ کر دیتے تو بہت اچھی بات تھی پھر بتایا گیا اچھا ادھر بتایا گیا کہ بختاور بھٹو لکھا ہوا ہے بختاور زرداری کیوں نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہوئے پہی جن آپ کارڈ کے ذرا اوپر دیکھیں آصف علی زرداری اور بنظیر بھٹو شہید کی دونوں کی تصابیر لگی وی ہے اور کیا کرنا اتنی بڑی تصویر انہوں نے کارڈ پر لگا کے لگا دی پھر بتایا گیا کہ کیمرے لانا منا ہے شادی میں سیکیورٹی پرپس ہے یار یہ خاندان آلریڈی ٹارگٹ ہو چکا ہے انتاظہ لگائے آپ مرتضی بھٹو کا قتل ہوا جو شان آواز ہے اس کا قتل ہوا بنظیر بھٹو کا قتل ہوا زرفقار بھٹو کو شہید کیا گیا ان کو پھانسی دی گئی ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ایک جنرل کے دور میں آپ کو پتہ ہی ہوگا سارے معاملات کا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا ایسا خاندان پھر وہاں پر جو گیسٹ آئیں گے زائد سے بات ہے ان کو بھی سیکیورٹی رسک ہے اور آپ کے ڈی جی آئی اس پی آن نے تین چار دن پہلے پریس کانفرنس کی جس میں یہ جو بلوچ ہے جو اپنے آپ کو مسنگز کہتے ہیں وہ جا کے دشتگردی کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ مل جاتے ہیں جا کر ان کے حوالے سے ٹیپ ریکارڈنگ دکھائی آڈیوز دکھائی ویڈیوز دکھائی خطرہ ہے اس ملک میں اس لیے آپ لوگ پھر وہ ریکارڈنگ دکھائی پچاس لاکھ روپے ایک بندے کو دیا جا رہے بتا رہا ہے تو شکر کرے آپ کو ڈی جی آئی اس پی آر سے لے کے پاکستان کے تمام انٹیلیس تارے ریپورٹس دے رہے ہیں آپ کو پبلک کر رہے ہیں لیکن آپ سیاستدان ہے پھر آپ سیاست کرتے ہیں یہ ہے تو وہ ہے بھئی آپ اختلاف کرو اس خاندان نے پہلے بہت زیادہ ظلم سہہ لیے میں پھر کہہ رہا ہوں ترجمان نہیں ہے سیاسی طور پر یہ کرپٹ ہو سکتے ہیں فنانشلی کرپٹ ہو سکتے ہیں ان کی کرپشن آپ پکڑے لیکن اس وقت تک پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے ایسا کہ ان خاندانوں سے روپیہ بھی برامت کیا گیا ہو میرے خیال سے آپ کو تمام تر کنفیوشنز کلیر ہو چکی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی سوال ہے یا کسی کے پاس بہت مستند ریپورٹ ہے تو کومنٹ سیکشن میں وہ ریپورٹ اٹیچ کر دیں یا لکھ دیں یا کچھ بھی ہمیں بتا دیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں اور جگاڑیے جھوٹے جالی یوٹیوبر سے بچ کر رہیے شکریہ اللہ حافظ